ناظرین اسلام علیکم میں مشاہد حسین پاشا پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے شو میں جس کا عنوان ہے آتنگوات کا ورود آتنگوات کا نام ذہن میں آتے ہی بہت سارے سوال ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں کئی سارے برننگ ایشیوز پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے بیچ سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب شیخ ارشد بشیر مدنی السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب آپ کا سٹوڈیو میں تہے دل سے استقبال ہے خیر مقدم ہے ناظرین گزشتہ اپیسوڈ میں ہم نے قرآن کے حوالے سے انسانی زندگی کے اہمیت کو جاننے کی کوشش کی تھی جہاد کیا ہے اور اس کے اصل مانے کیا ہیں شیخ صاحب نے اس پر روشنی ڈالی تھی آج ہم شیخ صاحب سے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں شیخ صاحب میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ کیا مسلم اور غیر مسلم ایک ساتھ رہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھیں گے تو جواب مل جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے آپ حاکم تھے جو ڈیشل پاور تھا اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی مدینہ میں نہ رہنا چاہیے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہنے والے یہودی تھے بنو قرآدہ بنو قینقہ بنو ندیر آپ نے معاہدہ کر کے جینے کا ایک طریقہ بتایا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حالات کیسے ہو گئے تھے کہ کسرہ کے ایریا میں خیسر کے لوگ نہیں رہ سکتے خیسر کے ایریا میں کسرہ کے لوگ نہیں رہ سکتے یعنی ایک دوسرے کو برداشت کرنا difference of opinion ہوتے ہوئے الگ الگ رائے ہوتے ہوئے بھی ایک ایریا میں رہنا بہت مشکل ہو جا رہا تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بہت ہی درمیانی راہ اپنے بتلائی کہا کہ دین کے معاملے میں کامپرومیٹ نہیں ہو سکتا لکم دینکم ولیدین آپ کا دین آپ کو پیارا ہمارا دین ہم کو پیارا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے بھی نہ ملیں دینی اعتبار سے ہر ایک کو یہ رائٹ ہے کہ آدمی اپنے دین پر چلے لیکن کسی کو ذبرستی کر کے اپنے دین کو منواتو نہیں سکتا تو لہذا آپ اپنے دین پر رہ سکتے ہیں لیکن دنیاوی اعتبار سے ہم معاملات کر سکتے ہیں تعلقات رکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کی ہمدردی کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے حسن اخلاق کو دیکھ کر وہ ایک مرتبہ تو سوچے کہ آخر اسلام میں ہے کیا جس کی وجہ سے ہو سکتا وہ بھی جہنم سے بچ جائے تو اسلام میں دینی اعتبار سے کوئی کامپرومیس نہیں ہو سکتا لیکن دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ رواداری بڑھتی جا سکتے ہیں تعلقات بڑھتے آ سکتے ہیں ایک طرف کامپرومیس کر لیتے ہیں کچھ لوگ ریلیجن کے اوپر دوسری طرف کیا ہوتا ہے جیسے قیسر کے ایرے میں کسرا کے لوگ نہیں کسرا کے ایرے میں قیسر کے لوگ نہیں لیکن درمیانی ایک راہ ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راہ بتلائی آج اسی راہ کو یو این کے چارٹر میں یہ بتا آ گیا اور دنیا کے جتنے بھی ممالک ہے جہاں پر بھی ڈیموکریسی پائی جاتی ہے اس میں سے چند جو قانون ہیں چند خانون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو سامنے رکھ کر آج پوری دنیا میں لوگ چل رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ کیسے کہ بھئی جیسے کہ آرٹیکل نمبر ٹونٹی فائی اے میں بھی لکھا ہوا ہندوستان کے کانسٹوٹیشن میں کہ ہر کوئی ہندوستان میں آزادی کے ساتھ اپنے ریلیجن پر عمل کر سکتا ہے اور اس کا پرچار بھی کر سکتا ہے لیکن کسی پر دبرزتی نہیں کر سکتا یہی تو قرآن مجد میں بتایا گیا کہ آپ اپنا ریلیجن بتا سکتے ہیں اپنے ریلیجن کی تبلیغ کر سکتے اسلام کے بارے میں لیکن آپ لا اقراح فدید کسی کو دبرزتی کر کے کلمہ نہیں پڑا سکتے ہیں یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں کے بیچ بھی لاغو ہوتی ہے ہندوستان اور مسلمان ہم جہاں پر کہا ہے پلیس آف ایگریمنٹ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارشاد فرمایا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آپ نے جو بتایا وہ ہمارے لئے اسوہ ہے نمونہ ہے آپ نے ڈیمو دیا کہ کیسے رہنا ہے مل کر کیسے جو دنیاوی اعتبار سے ہم ملجل کر رہ سکتے ہیں ایک ڈیمو دینے کے بعد ڈیمو کیوں جاتا تاکہ اس کو دیکھ کر فالو کیا جائے دوسرا وہ مثال بن سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے مثال ہے وہ ہمارے رسول ہے وہ ہمارے لئے اسوہ ہے تو دنیا میں ہر اس جگہ پر جہاں کہیں پر بھی الگ الگ ریلیجن کے لوگ پائے جاتے ہیں تو وہاں پر معصوموں کو ستانا یا معصوموں کی جان لینا نہیں ہے بلکہ ہم یہ طریقہ اپنائیں گے کہ ہم ملجل کر رہیں گے دین کے مسئلے میں کوئی کامپرومنس نہیں ہوگا دنیا اعتبار سے ہم اچھے تعلقات رکھیں گے ہو سکتا ہے کہ ہمارے حسن اخلاق کو دیکھ کر سامنے والا بھی جہنم سے بچنے کی فکر کرے اور اسلام خبول کر لے بلکہ اسلام میں یہاں تک رواداری ہے ایک ملک میں الگ الگ ریلیجن کے لوگ رہنے کے اور برداشت کرنے کی جو میں بات کر رہا ہوں دنیا بھی اعتبار سے ایک گھر کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ سورہ لقمان سورہ نمبر تم کو شرک کرائے تو بیٹوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ماں باپ کی اطاعت مت کرو یعنی کیا بتا جا رہا ہے ماں باپ کا ریلیجن الگ ہے بچوں کا ریلیجن الگ ہے یعنی ایک گھر میں دو ریلیجن والے بھی رہ سکتے ہیں کیا کہہ رہے فَلَا تُتِحْهُمَا تم دین کے مسئلے میں جو غلط وہ راستہ بتا رہے اس میں تم اطاعت مت کرو وَصَاحِبْهُمَا تم ان کا احترام کرو ان کے خدمت کرو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اچھا سلوک کرو ہو سکتا ہے تمہارے اچھے سلوک کو دیکھ کر تمہارے ماں باپ اگر شرک اور کفر کے راستے میں جا چکے ہو ہو سکتا ہے کہ وہ اچھے راستے پر واپس آ جائے تو اس سے کیا پتا چلا ہے ایک گھر میں بھی کبھی دو دفرنس آف اوپینین والے بھی رہ سکتے بلکہ ابن خیم رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک کہا اگر کوئی مسلمان کسی کرسچن عورت سے عیسائی عورت سے شادی کرتا ہے اس کے دار بات کچھ شرطیں ہیں یعنی پاک دامن انہیں چاہیے اچھے اخلاق کیوں ہونے چاہیے جیسے ہم مسلمان میں اچھے اخلاق کی ڈھونتے ہیں ویسے عیسائی عورت بھی ہو تو بھی یہ سارے کریٹیاں دیکھیں گے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان مرد کسی عیسائی عورت سے شادی کر لیتا ہے تو شادی کرنے کا دبرستی کر کے اس کو کلمہ نہیں پڑھا ستا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے چر جانا ہے تو یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو چرچ تک بھی چھوڑ کر آئے اس کی حفاظت کریں رستے میں ہو سکتا ہے اس کو کوئی حراس کریں تو یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے یعنی کونسا ریلیجن ہے جو اتنے زیادہ رواداری کی بات کرتا ہے کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام ایک بیلس تصور دیتا ہے کہ مل جھل کر رہ سکتے ہیں لیکن ملنے جھلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 پلس 2 5 بھی کہہ لیں آپ 2 پلس 2 4 بھی کہہ لیں 2 پلس 3 بھی کہہ لیں جو کیلکولیشن ہے جو رولز ہے وہ نہیں توڑے جا سکتے ہم یہ کہیں گے 2 پلس 2 دیکھیں صحیح مسلم حدیث نمبر 177 میں بتایا گیا کہ من رعا منکم منکرن فالیغیر اگر ہمارے بس میں ہو اور ہم دیکھ رہے کہ شرک ہو رہا ہو کفر ہو رہا ہو بیدات ہو رہی ہو کوئی حرام کام ہو رہا ہے اگر ہم آپا طاقت ہے تو ہم ہاتھ سے ہٹا دیں گے اب دار بات ہے ہندوستان یا کسی بیسے ملک میں عام ادمی اپنے ہاتھ میں قانون تو نہیں لے سکتا لیکن اپنے بچے کو اگر بچہ نافرمان نہیں کر رہا بچہ غلط راستے پہ جا رہا ہے تو باپ کے ہاتھ میں اتنا کنٹرول تو ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو وہ ہاتھ سے روک سکے سمجھا سکتا لیکن سوسائٹی میں جا کر ہم دوسروں کو تو روک نہیں سکتے خانون کو اپنے ہاتھ میں لینے سکتے لیکن کسی اسلامی حکومت میں وقت کا حاکم تو کنٹرول کر سکتا جوڈیشل پاور کے ذریعے سے بھی لوگوں کو برائی سے روک سکتا تو سب سے بورفل طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ سے برائی کو روکیں اگر استطاعت نہ ہو ہاتھ سے روکنے کی اس سے بڑا فتنہ آنے کا چانس ہو تو کہے کم سے کم زبان سے کہہ دے بھائی یہ برا کام ہے اس سے دور ہو کبھی بولنے سے بھی بہت بڑا منکر آ جاتا ہے تو ایسے وقت پر برائی کو زبان سے نہیں ٹوکنا چاہیے بلکہ خاموشی اختیار کرتے ہیں دل میں برا جاننا چاہیے کم سے کم تو یہ سب سے کمزور ایمان والا حصہ ہے کہ آدمی اتنا مجبور کر لے کہ اچھی بات بھی نہ کہہ سکرا تو یہ کوئی اچھی کنڈیشن نہیں ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے کنڈیشن کوابریٹ کرے لیکن ایک آدمی اگر دل میں بھی برا نہیں جان رہا ہے تو اس کے ایمان کی پھر خیر نہیں ہے اللہ حفاظ فرمائے ایک اور سوال ہے میرا کیا قرآن کے حوالے سے آپ بتانا چاہیں گے کہ اسلام لوگوں کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور کرتا ہے قرآن مجید سورہ بخرا سے عمر دو قیت نمبر ٹو ففٹی سکس میں اللہ تعالی اشارت فرمارے ہیں لا اقراحہ فی الدین زبردستی کر کے کلمہ پڑھانا دین میں داخل کرنا جائز نہیں ہے کسی جائز نہیں ہے یہاں پر دین کے معنی ہے جھکانا یعنی اسلام کی طرف جھکانا دبرستی کر کے یعنی جب انسار نے اسلام خبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ میں جو انسار تھے انہوں نے اسلام خبول کر لیا لیکن جو بچے تھے ابھی ان کو اسلام سمجھ میں نہیں آرہا تھا چھوٹے جو بچے تھے تو انسار کیا کر رہے تھے غصے میں آ کر اپنے بچوں کو زبردستی کر کے کلمہ پڑھانے کوئش کر رہے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ بچے جو اب جوانی کی طرف آرہے ان کو تم زبرستی اسلام کا زبرستی کیسے اسلام کی طرف مطلب کیونکہ زبردستی کر کے اگر کلمہ پڑھا بھی لے تو کیا اسلام میں ایسے کلمہ ہی گنجا ہے نہیں کیونکہ کلمہ پڑھا جاتا ہے دل سے دل سے اگر نہیں پڑھتا ہے تو اس کلمہ ہی کوئی اہمیت نہیں ہے تو آدمی کا دل سے تصدیق ہونا ضروری ہے اور آدمی کا اخرار کرنا ضروری ہے جیسے منافقین تھے منافقین جو ہے اوپر مانتے تھے لیکن اندر سے مانتے نہیں تھے اسلام میں منافقوں کے ایمان کا کیا حکم ہے ان المنافقین جہانم میں جائیں گے کیونکہ دل سے ہے ہی نہیں تو فائدہ کیا ہے ابو طالب دل سے تو مان رہے ہیں میرا بھتیجہ جو لایا ہے وہ بہت سچا ریلیجن ہے لیکن زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کہہ نکلا کہ زبان سے کہنا بھی ضروری ہے دل سے ماننا بھی ضروری ہے اگر زبرستی کر کے کلمہ پڑھا بھی لے دل سے نہ مانے تو فائدہ کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ زبرستی کریں کسی کو کلمہ پڑھا سکتے ہیں نہیں ابو طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ نے پڑھا سکتے ہیں ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کیا ہے آپ جس کو چاہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا سکتے اللہ جس کو توفیر دیتا ہے تو وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے سورہ کحف کے اندر ہے حق تو تمہارے رب کی طرف سے آگیا ہے اللہ تعالیٰ کرے جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے اللہ نے اس کو آزادی دے دی ہے اللہ تعالیٰ کسی پر زبرستی نہیں کرتے اللہ نے بہت آزادی دے دی ہے کہ آدمی اسی لئے کہا لکم دینکم ولی عدید یعنی کہ تم جو دن فالو کرنا ہے فالو کرو لیں خیامت میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سورہ دہر سومبر سیونٹی سیس کے آیت نمبر ایک دو تین پڑھی اس میں ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا آزادی بھی دی ہم نے اس کے سامنے دو راستے کھلے رکھ دی ہیں اب وہ شکر گداری کا راحت ہے اختیار کرتا ہے اچھا بن جاتا ہے تو اس کا فائدہ ہے اگر وہ ناشکری پنے میں آ کر برے راستے پر جاتا ہے تو اس کا نقصان ہوگا اچھا کرے گا تو خیامت میں اس کو اچھا بدلہ ملے گا برا کرے گا تو خیامت میں برا ملے گا مالک اومد دین خیامت کے دن کا مالک کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہے تو اس لحاظ سے اللہ نے پوری آزادی دی ہے موت حیات سب دی اللہ تعالی آزادی دی ہے اگر ہم کسی زبرستی کریں گے تو آزادی دینے کا مطلب ہی کیا ہے پھر تو خران مجید کو اس نے سمجھا نہیں ہے جو خران مجید پر اعتراض کرتا ہے تو کس طریقے سے خران مجید کی تعلیم لوگوں تک پہنچائی جائے لوگوں کو اس غلط فہمی سے باہر نکالا جائے سمپل طریقہ یہ ہے کہ جو ہم ابھی اپیسوڈ میں کر رہے ہیں ایک سوال آپ کر رہے ہیں اس طریقے سے سوال جواب کے انداز میں ہم لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں لوگوں کے سوالات اکھٹا کر کے ان کو تعلیم دی جا سکتی ہے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ ہم جگہ جگہ پر ہر مسلمان کو کم سے کم دو دو منٹ اسلام کے بارے میں جو مشہور ٹاپک ہے جو غلط فہمی پھیلی ہوئے اس کے بارے میں دو دو منٹ بولنے کی طاقت پیدا ہونی چاہیے تو اگر ہندوستان میں مان لیجئے کہ ایک سو پچیس کروڑ کی آبادیت اس میں پچیس کروڑ مسلمان ہیں یعنی کہ باقی کے اگر ہم کہیں گے کہ سو کروڑ ہے پانچ میں سے ایک آدمی مسلمان ہے تو ایک مسلمان اگر چار لوگوں سے غلط فہمی دور کرے گا تو مشہور جو کومن ٹاپک ہے جس میں غلط فہمی پائے جا رہے ہیں دو دو منٹ اگر اس کلام کے بارے میں وہ معلوم کر کے رکھ لے تو ایک مسلمان چار چار لوگوں کو بتا دے تو انشاءاللہ پڑی آسان نے کہا ہندوستان سات بلین میں سے ایک بلین سے زیادہ تو ہندوستان میں رہتے ہیں اب باقی کے بچے کتنے چھ بلین چھ بلین تو انشاءاللہ دنیا میں ہر جگہ پر آج مسلمانوں کی طرح لگ بھگ دو بلین ہے پورے دنیا کے اندر لگ بھگ باقی کے بچے کتنے پانچ بلین تو اس کا مطلب ہے نکلا کہ ہم انشاءاللہ آسانی کے ساتھ اگر باٹ لیں اپنا کام تو کام آسان ہو جا سکتا ہے کوئی اگر یہ سوچے اگر وہ بھی کلمہ پڑے گا پھر وہ بھی جنت میں آ جائے گا تو پھر جنت کم پڑ جائے گی ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالی کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے آخری جو جنتی داخل ہوگا بہت بڑی جو جگہ ہے وہ آخری جنتی کی ہے تو اللہ تعالی کے پاس جگہ ہی کوئی کمی نہیں ہے تو ہم سیلفش نہیں ہو سکتے کہ چلو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں میں نماز پڑھ رہا ہوں صرف فائدہ میں اٹھاؤں گا نہیں ایک سچا مسلمان وہ ہوتا ہے اچھا مسلمان جو دوسروں کے لئے بھی خیر چاہتا ہے جب ہم کو خیر مل گیا اچھا راستہ مل گیا تو ہم دوسروں کو بھی راستہ بتایا سورہ آل عمران سورہ امبر تین کے اعتمد سوہ دس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم خیر امت ہو خیر امت کا مطلب ہی ہے اخرجت لن ناس لوگوں کے فائدے کی بات کرنا ہے تم کو تم سیلفش نہیں ہو سکتے خالی اپنے فائدے کی بات کرو اپنے جنت حاصل کرنے کی جہنم سے بچنے کی نہیں سب کو جہنم سے بچانے کی دعویٰ کیا ہے سیونگ ہومینیٹی فرم دی ہیل فائر ہیل فائر سے بچانا انسان کو جہنم سے بچانا یہ دعویٰ کا مطلب تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن مجید میں اجازت نہیں بلکہ حکم دیا کہ تم دوسروں کو بھی اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ تو یہ قرآن مجید میں حکم ملتا ہے میں لیکن ہم دبرستی کر کے نہیں بلا سکتے بالحکمہ حکمت کے ساتھ بلائیں گے قرآن و صحیح حدیث کے طریقے سے بلائیں گے عقل کا اللہ نے جو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے ہم دیکھیں گے سامنے والے کا ٹائم اس کی ریایت اس کا طریقہ تاکہ وہ آدمی غلط فریمی آ کر اسلام سے دور نہ ہو جائے وَالْمَعْعِدَتِ الْحَسَنَا بیوٹیفل پریچنگ ہے وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِ الْحَسَنَا اگر بحث کے نوبت آ جاتی ہے تو بھی اخلاق کے دائرے میں رہ کر بحث کر سکتے ہم ہم گالی گلوج نہیں کر سکتے بے شک تو یہ کتنے اچھے تعلیمات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں لوگوں کو وہ چیزیں کر کے بتائیں ایک میرا اگلا سوال ہے اسی تعلق سے کیا آپ خاص طور پر اس پر روشن جال سکتے ہیں کہ تائف کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امن اور صبر پر جو مظاہرہ کیا تھا اس کا منظر کیا تھا قرآن مجید میں آیا ہے کہ القریتین قرآن مجید میں دو بڑے خریے میں سے یہ نبی بنایا جانے کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ دو بڑے خریے کے بڑے لوگوں کو کیوں اللہ تعالی نے نہیں چنا تو وہاں پر دو خریے ان کا جو سوال تھا تو وہ لوگ جو ہے اس زمانے میں تائف کو اور مکہ کو دو بڑے خریے سٹی سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہاں کے جو بڑے لوگ ہیں جیسے تائف میں اس وقت پر کون تھے عروہ ابن مسعود بعد میں انہوں نے اسلام خبول کیا لیکن اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ اگر نبی بننا ہے تو عروہ ابن مسعود کیونکہ بڑے خوب روح بڑے خوبصورت انسان تھے یہاں پر لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں کے جو مالدار ہیں وہ نبی ہونا چاہیے یہ یتیم بچہ کیسے ہو گیا تو قرآن مجید میں مکہ اور تائف کا ذکر آیا ہے کہ اس زمانے کے لئے ایک بہت بڑے سٹی تھے تو مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی تبلغ کی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو اس وقت پر آپ کی عمر چالیس سال تھی مکہ میں آپ تیرہ سال تھے مدینہ طیبہ کے اندر دس سال تھے تو جو تیرہ سال میں جب آخری آخری کا دور آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ مکہ میں تو کافی تبلغ ہو چکی ہے مکہ میں کافی خبیلے تھے نکلنے نکلنے میں کافی دیر ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر جانے میں لیکن آپ نے تیرہ سال کے آخری آخری میں مدینہ جانے سے پہلے آپ نے ارادہ کر لیا کہ تائف ایک مرتبہ جائیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تائف کی طرف گئے وہ منظر ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ایک انسان جس کی عمر ایک قاون سے ترپن کے درمیان تصور کری ایک بڑی عمر کا آدمی ہے ہم جوانی میں جو ہے چلنا پھرنا پسند نہیں کرتے لیکن اس بڑی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا گئے ہوں گے سو کلومیٹر جانا سو کلومیٹر آنا اور جس وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے سخت دھوپ پڑ رہی تھی اور جو تائف کی جو پہاڑیاں ہیں وہ کئی فوٹ اونچائی پر پہاڑ پائے جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا گئے ہوں گے اگر سواری سے بھی گئے تو کیسا گئے ہوں گے وہ زمانے میں آپ تصور کر سکتے چل چلاتی دھوپ ہے ڈیزرڈ ہے کوئی وسائل نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درد کیا ہے وہاں کے لوگ بھی جہنم سے بچ جائیں وہاں کے لوگ بھی جہنم سے بچ جائیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں جانے سو کلومیٹر واپس آنے سو کلومیٹر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر گئے تو بدلے میں کیا ملا پتھر سے انہوں نے اتنا مارا اتنا مارا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے اور طائف کے اندر دو پہاڑ ہے جب میں طائف گیا تھا تو خاص طور سے میں کار میں سے اتر کے باخدہ پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا کیسے پتھرے لے پہاڑوں بتھا کے پہاڑیاں وہ سخت اگر وہاں پر کوئی آدمی پسل جائے تو آدمی خود زخمی ہو جائے تو وہاں پر جانا وہاں پر رہنا وہاں پر سے گزرنا بہت مشکل کام ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر تبلیغ کرتے ہیں اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل کیا گیا تکلیف دی گئی اللہ کے خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی زمین نہیں چھینی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا دل نہیں دکھایا تھا ان کو جہنم سے بچانے کے لئے گئے تھے وہ غلط فہمی میں آ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ وہاں کے دو پہاڑوں کا نام ہے اخشابین اخشابین کے صحیح بخاری میں اوڑ ہے خشاب کہتے ہیں لکڑی دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی لکڑی ہے کیا اخشابین کے پہاڑیوں کے فرشتے نے آ کر یہ آفر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دے کیونکہ اللہ کے طرف سے انہیں حکم ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دے تو ہم یہ پوری خوم کو دو پہاڑوں کے درمیان پاڑ دیں گے ہم ہوتے تو کیا کرتے ہم کہتے یہ تو بڑا اچھا آفر ہے اگر ہم کو قرآن ہوں اس کی صحیح تعلیمات نہیں ہوتی تو اقامت میں کیا کہے گا وہ کہے گا انہوں نے مجھے ستا ہے لہذا ان کو بھی بدلہ لینا چاہیے ایک آرڈنیری انسان کیا کرتا ہے بدلہ لینی کی فکر کرتا ہے لیکن ایکسٹر آرڈنیری انسان محسن نہیں کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایکسٹر آرڈنیری تھا آپ نے کہا کہ میرا نقصان تو ہوا ہی ہوا ایک اورنٹلیس کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ ہی پڑھو گے تو یہ لگے گا کہ وہ اپنے ساتھ سامنے والی کی فکر کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں مجھے ابھی امید ہے کہ اللہ ہو سکتا ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ کو لائے جو ایک اللہ کی بات کریں گے جو توہید کو مانیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آپ نے جو صبر کا مظاہرہ کیا اس کا فائدہ کیا ہوا جانتے ہیں کہ طائف کے اندر دو خبیلے تھے ایک ہے حوازان اور دوسرا ہے ثقیف ثقیف سے نکلے محمد بن قاسم السقفی رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں جو اسلام پھیلا ہے تو اس کے اندر کون ہے عبد الرحمن السقفی اور ان کے دو بھائی اور اسی ہے محمد بن قاسم عبد الرحمن السقفی اور ان کے جو دو بھائی تھے صحابہ تھے تو گجرات کے راستے سے وہ داخل ہوئے ہندوستان میں اور ہندوستان میں اسلام صحابہ کے زمانے پھیلا پھر تابعین کے بعد کے زمانے میں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ پھر ہندوستان میں سندھ کے راستے سے آئے یہ دونوں کے ذریعے سے ہندوستان میں کافی اسلام پھیلا تو آج پچیس کروڑ جو ہندوستان میں آپ کو مسلمان نظر آ رہے ہیں یہ پچیس کروڑ جو مسلمان ہوئے اس کے پیچھے کون ہیں تو ہم کہیں گے محمد بن قاسم الثقفی عبد الرحمان الثقفی یہ لوگ کہاں سے آئے تائف کے میدان سے آئے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پر ان کو معاف نہیں کرتے تو وہاں سے وہ دائی نہیں نکلتے تھے وہ دائی نہیں نکلتے تو شاید ہندوستان میں اسلام پہنچنے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صبر آج ہمارے اوپر احسان ہے ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی نکلو اور لوگوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو صبر کرو اور لوگوں کو صحیح اسلام کہہ بتا دو شکریہ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ جس طریقے سے آپ نے اس تمام مسئلے پر روشن ڈالی کہ کس طریقے سے مسلم اور غیر مسلم ساتھ رہ سکتے ہیں کس طریقے سے سب سے کم درجے والا انسان ایمان میں داخل ہو سکتا ہے یا کس طریقے سے قرآن کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ زبردستی ایمان لانے پر کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا گیا اسلام کی طرف سے تو ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ سے ایک ملاقات ہوگی تک تک کے لئے لاحفظ اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تک 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 موسیقی